حضرت صحابہ کے ہم یہی تھا بخاری کے اندر حضرت امت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے حدیث ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلہ میں ایک مرتبہ پریشان تھا عام طور سے بیوے کو پتا ہوتا ہے کہ فلا بات چل رہی ہے اس بات اور اس معاملے کے حوالے سے شاید یہ پریشان تھے تو ان کی اہلیاں نے کوئی اس معاملے کے اندر مشورہ دی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس معاملے میں پریشان ہو اگر تم ایسا کر لو تو مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے تو انہوں نے مشورہ دی حضرت امت رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم مجھے مشورہ دے رہی ہو تو غصہ ہو رہے ہیں اور ان کے تیور بزار وہ بھی بیوی تھی جسے تو خاموش جہتی رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری ملائی کی کے لیے مشورہ دے رہی بیوالہ اس میں میرا کیا خاج وہاں زبان حاج سے یہ کہا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے ہو اور محمد کے یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے روایت میں ہے کہ یوں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو پورے پورے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں اور بولتی بھی پورا دن ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہیں اور بولتی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنیے تو غصہ تو ختم ہو گیا لیکن حیرت میں پڑھ رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے جن کے بارے پہ اللہ نے ایک کہا ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو ان کے سامنے ملت آواز سے بات نہ کرو اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تو ایسا نہ ہو تمہاری سارے آواز ختم ہو جائیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی تو انہیں عجیب للا اور وہ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو حقصہ تو ہلاک ہو گئی حقصہ کون ہے حضرت عمر علیہ وسلم کی صاحب زادی ہے جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں تو فوراں ان کے پاس گئے ان کو سمجھانے کے لیے تنبی کرنے کے لیے اور جا کر کے پہلے ان سمارم کیا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہو اور پھر پورا دن ہو جاتا ہے بولتی نہیں ہو تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے پھر ان کو تنبیہ کیا اور ان کو سمجھا رکھے خبردار ایسا نہ کرنا اگر ایسا ہوا تم ناراض ہو گئی تو تم تو ہلاک ہو جاؤ گی کیونکہ محمد ناراض ہو گئے تو عزت آلہ ناراض ہو جائے گے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذر کی بات ہے ان کو سمجھانے کے بعد دوسری بیوی کے پاس گئے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو وہی بات کے لیے جو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے دیتی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کر دیا جیسے ڈانٹ دیا کہ عمر تمہاری عجیب عزت ہے تم ہر معاملے میں تانگڑ آتے ہو کہا کہ تم ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہو یہ تو ہمارا اور ہمارے شوہر حضرت محمد صلی اللہ عنہ سے کا ذاتی معاملہ ہے تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے کہا کہ کیا تم ہمیں نصیحت کرتے ہو کیا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے نبیہ کریم صلی اللہ عنہ سے کافی نہیں ہے یعنی اگر یہ غلط بات ہو دی کہ ہم حضور سے ناراض ہوتے ہیں بولتے نہیں ہے تو حضور ہم کو نصیحت کرتے تمہیں نصیحت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ سب عزواج پاس جاؤں لیکن انہوں نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ وہی سے مجھے واپس آنا پڑا تو یہ معاشرت کی بنیاد ہے شوہر وقیل وقیل وقیلتہ جتنا اچھا ہوگا جتنا مصمت ہوگا تو اس کے اثراتھر ہر مشتے پر پڑے گے اور اگر یہاں چھا نہیں ہوگا تو اس کے پورے اچھا را ہر جیسے پر پڑے گے ہر جیسے پر پڑے گے جیسے پڑے گے